بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی تو پیری ویورز آج کی ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ امپروائیڈری والے نیک میں پائپنگ اس طریقے سے لگائے جا سکتی ہے بوٹ نیک شیپ کیسے بنائیں گے سلٹ والا گلہ کیسے بنایا جاتا ہے آج کی ویڈیو میں مکمل گائٹ کیا جائے گا تو ویڈیو کو سکپ کیے بغیر مکمل ووچ کیجئے گا میرے پاس لون سٹاف میں یہ کمیز ہے اس کے بیک سائڈ پہ سلپ اٹیس کی ہے اچھا یہاں پہ یہ جو میں سلائل لگا رہی ہوں یہ اس لیے لگا رہی ہوں کہ بیک سائڈ پہ اس کی امپروائیڈری کی شیپ یا اس کی نیک کی جو شیپ ہے وہ واضح نظر آسکے کیونکہ ہم نے سلٹ پہ پائپنگ لگانی ہے تو وہ بیک سائڈ سے ہی لگانا سٹارٹ کریں گے آپ اگر اپنی کمیز پہ سلپ کے ساتھ یہ گلہ بنا رہے ہیں تو پھر آپ نے یہ سلائل لگانی ہے ورنہ اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں یہ سلائل لگانے کا مقصد یہ ہی ہوگا کہ بیک سائڈ سے اس کی شیپ جو ہے واضح نظر آسکے اگر اس لیے پٹیس نہیں کریں گے تو بیک پارٹ پہ جو امپروائیڈری کی شیپ ہے وہ کلیر نظر آئے گی اس کے بعد جو پائپنگ لگائیں گے وہ نیک کے سینٹر پارٹ سے لگانا سٹارٹ کریں گے آپ اوپر سے بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ سینٹر پارٹ سے لگانا سٹارٹ کروں گی اس کے لیے میں نے سیم بیس کلر کا فابرک لے لیا ہے اس کی لمبائی ہم نے اتنی لیا ہے جتنی سلٹ کی لمبائی ہے یہاں پہ تقریباً آٹھ سے نو انچ لمبائی چاہیے تو میں نے جو کپڑے کی لمبائی لیا ہے وہ دس انچ لی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹین پارٹ فائف انچیز ہے اب اس کی جو چڑائی ہے وہ ٹری انچیز سے دیکھیں ٹری پارٹ فائف انچیز بھی لے سکتے ہیں اس پہ زیرو بکرم میں نے لگا لیا تھا آپ زیرو بکرم لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں زیرو بکرم سے یہ ہے کہ تھوڑی سے پائیداری آ جاتی ہے اس کے بعد اس کی سینٹر کریز بھی ٹھا گیا ہم نے نیک کی سینٹر کریز کے ساتھ ملا لینا ہے اور جیسے ہم نے سلائے لگائی تھی اسی سلائے کو فولڈر کرتے ہوئے سلائے لگاتے جانا ہے میں نے پائپنگ کے لیے جو کپڑا لیا ہے وہ بیس کلر کا کپڑا تھا مطلب ٹروزر کا ہی فابرک ہے لیکن آپ کنٹراز فابرک بھی لے سکتے ہیں مطلب یہاں پہ اگر محرون بھی لگانا چاہتے تو ہم کنٹراز میں لگا سکتے تھے یہاں پہ پائپنگ کے لیے جو آپ نے کپڑا لگانا تھا وہ اٹیچ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ جو سلائے لگائی تھی اس کے سینٹر سے ہم نے کٹنگ کرنی ہے اور جو اس کی اینڈنگ پوائنٹ ہے مطلب جو اس کی نوک ہے وہاں سے آپ نے کٹ کیسے لگانا ہے یہ اور سے دیکھئے گا یہ دیکھیں اس طرح کیسے ہم نے ترچہ کٹ لگانا ہے لیکن خیال رکھئے گا کہ سلائے جو ہے وہ کٹ نہ ہونے پائے اب اس کپڑے کو مغزی کی طرح فولڈ کر لیں گے ٹھیک ہے مغزی آپ باریک رکھنا چاہیں موٹی رکھنا چاہیں وہ آپ پہ ہے میں چونکہ یہاں پہ بوٹ پائپنگ بنا رہی ہوں تو میں نے اس کے اوپر سلائے لگانی ہے تھوڑا سی موٹی رکھنی ہے بس سلائے لگاتے ہوئے آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو سلائے ہوگی وہ بوٹ پائپنگ کے اوپر آئے گی مطلب جو ایمبرائیری والا پارٹ ہے یا کمیز کا پیس ہے اس کے اوپر سلائے نہیں آئے گی اب دوسری سائیڈ پہ جب سلائے لے کے آنی ہے تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ پائپنگ جیسے پہلی سائیڈ پہ ہماری پائپنگ کی چڑھائی تھی بلکل یہاں پہ بھی اتنی ہی ہونی چاہیے اور سلائے پائپنگ کے اوپر آئے گی اس بات کا بس آپ نے خیال رکھنا ہے پائپنگ لگانے کے بعد اس کا جو ایکسٹرا کپڑا ہوگا وہ اولٹی سائٹ پہ فولڈ کر کے آپ ترپائی بھی کرتے ہیں میں ترپائی یہاں پہ لاسٹ میں کروں گی یہ دیکھیں اس طرح کے سے آپ نے جو ہے وہ ہافیں تقریباً چھوڑنا ہے باقی اندر کی طرف فولڈ کر لینا ہے اس کے بعد جو ایمبرائیڈری والا ہمارا نیک ہے اس کی کٹنگ کر لیں گے لیکن ایمبرائیڈری کے ساتھ ساتھ کٹنگ نہیں کرنی ہاف سے ایک انچ کم جو ایک پوائنٹ کم جو ہے نا وہ ہم نے دباؤ چھوڑنا ہے اور ایکسٹرا کپڑا کٹ کر لینا ہے اور بلکل جیسے اس کی ایمبرائیڈری کی شیپ ہوگی بلکل ویسی ہے اس کی ساتھ ساتھ کٹنگ کرنی ہے لیکن سلائے کا مارجن چاہ یہاں پہ آپ چھوڑیں گی اس کے بعد گلے کی چھوڑائی جو ہے وہ مہیر کریں گی گلے کی لمبائی مہیر کریں گی اور بکرم پہ ایسے کٹ کر سکتی ہیں لیکن جو بیسٹ طریقہ ہے وہ یہ کہ یہ جندر سے ہم نے کپڑا نکالا تھا اسی کو بکرم کے اوپر رکھیں گے اور کٹنگ کر لیں گے اسی یہ آسانی ہوگی کہ جیسے ہی ایمبرائیڈری پہ نیک کی شیپ ہوگی بلکل ویسے ہی اور فیکٹ شیپ آئے گی یہ دیکھیں یہاں پہ جو سینٹر سے کپڑا نکلا تھا اس کو بکرم فولڈیڈ بکرم کے اوپر رکھا ہے اور جیسے اس کی شیپ تھی اس کی ساسا ڈرو کر کے اور ویسے کٹ کر لیا ہے نیک کی کٹنگ کرنے کے بعد اس کے سینٹر سے کٹ کریں گے سینٹر سے کٹ کرنے سے پہلے اوپر والا جو پارٹ ہوگا مطلب جو اوپر والی ڈائریکشن ہے نا وہاں پہ آپ مارک کر لی جائے گا تاکہ آپ کے لئے آسان نہیں ہو ویسے یہ گلے کی شیپ ایسی ہے بعض گلے کی شیپ ایسی ہوتے ہیں کہ اس کی سمجھ نہیں آتی کہ اوپر والا پارٹ کون سا اور نیچے والا کون سا ہے اس لئے اوپر جو ہے ایرو آپ لازمی لگائیے گا اب یہ دیکھیں اس کو اوپر پر ہم نے پیسٹ کر لیا پیسٹ کرتے ہوئے سینٹر سے ایک انچ کا گیپ لازمی ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہم نے ایسے اس کی کٹنگ کر لینی ہے جو بکرم ہوگا اس کے کنارے کے ساتھ ساتھ کٹنگ نہیں کریں گے جتنا مارجن ہم نے کمیز پر چھوڑا تھا ہاف ان سے ایک پوائنٹ کام اتنا ہے یہاں پر مارجن اس کا چھوڑ کے کٹنگ کر لیں گے سلائے لگاتے وقت ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو ہم نے مارجن چھوڑا تھا اوپر اور نیچے تقریباً سیمی تھا لیکن سلائے لگاتے وقت اس کی بکرم کی جڑ پر سلائے آئے گی اور نیچے جو ہماری کڑھائی ہوئی ہے کپڑے پر اس کی جڑ میں سلائے گئے گی ایک سائٹ پر ہماری سلائے لگ چکی ہے اسی طریقے سے اب ہم نے دوسری سائٹ پر پر سلائے لگانی ہے لیکن ایک بات کا خیال رکھے گا کہ جو نیچے پائپنگ کے لئے ہم نے کپڑا لگایا تھا اس کو آپ نے اندر کی طرف فولڈ کیا ہو یہ دیکھیں ایسے آپ نے آئرن کے مطلب سے اس کو فولڈ کر لینا ہے پہلے یہ اگر ترپائی کر لیں گی تو آپ کے لئے احسانی ہو جائے گی ویورز آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتایا کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر کے حوصلہ افزائی لازمی کیا کریں اور آپ میرے چینل کا وزٹ کیجئے گا میرے چینل پر آپ نے کو کافی ہیل فول اور اچھے چی ویڈیوز مل جائیں گے یہاں بھی ہم نے دوسری سائٹ پر سلائیاں لگا لی ہیں اس کے بعد اندر کٹس لازمی لگانے ہیں وہ تو ضائع سی بات ہے کوئی بھی نیک ہم بناتے ہیں راؤنڈ نیک ہے وی نیک ہے تو اس میں کٹس لازمی لگاتے ہیں کٹس کے بغیر تو فولڈنگ اچھے سے نہیں ہو سکتی اس کے بعد اس کو اندر کی طرف فولڈ کر لیں گے لیکن یہ جو نیچے والا مارجن ہے اس کو کیسے فولڈ کرنا ہے یہ گھوٹ سے دیکھئے گا یہ دیکھے ہافن تقریبا ہمارا جو ہے وہ مارجن باہر کی طرف نکلے اس کو آپ نے جیسے پائپنگ لگی تھی بلکل ویسے ہی ترچھا اس طریقے سے وی شیپ میں یہ فولڈ ہوگا یہ ہے ہمارے گلے کی کولٹی سائیڈ اس کو اچھے سے پریس کر کے سیٹ کر لیا ہے آپ چاہے تو یہاں پہ ترپائی بھی کر سکتی ہیں یہ جو گلے کا ایکسٹرا کپڑا تھا یہ سیدھی سائیڈ پہ نظر نہیں آنا چاہیے اس کو کولٹی سائیڈ پہ اچھے سے سیٹ کر لیں گے آپ جتنا آپ نے گلہ تیار رکھنا ہے اس پہ مارکہ لی جائے کہ مجھے سکس انچز گلے کی جو ہے وہ لمبائی تیار چاہیے سوار انچ تقریبا سلٹ چھوڑوں گی باقی نیچے سے کور کر دیں گے آپ نیچے سے میں چیک کر رہی تھی یہ کتنی مجھے پٹی چاہیے تقریبا چھے سے سہات انچ چاہیے تو یہاں پہ ایک کپڑا میں نے لیا ہے اس کی رننگ پٹی تیار کر لی ہے اس کو آپ گم طریقے سے سلائل بھی لگا سکتے ہیں تو میں نے چاروں طرف سے ہاف اف انچ فورڈ کر کے اس کی رننگ پٹی تیار کر لی ہے اب جتنا ہم نے سلٹ اوپن رکھنا ہے اس سے نیچے یہ پٹی لگائیں گے اور سلائی کے ساتھ فکس کریں گے سلائی ہم نے وہیں لگانے جہاں پہ پائپنگ کے سلائی آئی ہوئی تھی بلکل وہیں پہ سلائی لگائیں گے اس کے بعد اس کی ترپائی کر کے فانل لوک آپ نے کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں جی الحمدلیلہ ہمارا بیوٹی فول سا نیک تیار ہو چکا ہے اس کے یہاں پہ بیڈز لگائیں ہیں اب آپ کا ایمبرویڈی نیک ہو یا پرنٹی نیک ہو آپ اس طریقے سے آسانی سے شیپ دے سکتی ہیں جو طریقہ کر میں نے بتایا بگنرز کے لیے بہت آسان طریقے کے ساتھ ویڈیو بنائی گئی ہے آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے کا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جاتے جاتے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں ملتی ہیں نیکس ویڈیو میں ایک پیارے سے ڈیزائن کے ساتھ تب تک کے لیے سٹے ٹیونڈ اللہ حافظ